کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے بنت عبداللہ کشمیر سے کیا ہمیشہ کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر بارہ بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے دیکھیں عشاء کی نماز کے تین اوقات ہیں ایک ہے اقتہائی رات یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ بجے رات کو اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار اگزیمپل ساڑھے چار بجے تو اب آپ گنیں ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ڈیڑھ ڈھائی ساڑھے تین ساڑھے چار تو یہ ٹوٹل آٹھ گھنٹے ہو گئے ہم آسانی کے لیے یہ نو گھنٹے کر لیتے ہیں یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے تو یہ نو گھنٹے ہو گئے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار اگزیمپل ساڑھے آٹھ بجے اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں نو گھنٹے تو اس سے میں پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ نو گھنٹے ہیں صبح و صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے البتہ عشاء کے ٹائم کو تین حصوں میں ہمیں ڈیوائٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک تہائی رات اب آپ بتائیں نو گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو ایک تہائی یا ون تھڑ رات کب ہوگی جب تین گھنٹے پورے ہو جائیں گے یعنی ساڑھے آٹھ بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہے ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ یہ ہے ایک تہائی سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا یعنی ایک تہائی رات تک تاخیر کرنا یہ سب سے افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا تو مشقت کا خوف تھا اس لئے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر نو گھنٹے کی رات ہے اور ساڑھے آٹھ بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے پڑھی جائے یہ سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے نا پسندیدہ ہے آدھی رات تک اب آدھی رات کب ہوگی جیسے ساڑھے آٹھ بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور نو گھنٹے کا ہے تو یہ ساڑھے چار گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی یعنی ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ایک ایک بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے سواب کم ہوگا ایک بجے کے بعد کراہت ہے یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی مکروح اس میں مکروح والا انصر بڑھتا چلے جائے گا اس لئے حد تل امکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی شاہیے اور افضل ہے کہ ایک تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہو کسی وجہ سے اگر آپ محلے میں رہتے ہیں مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجی دی جائے گی اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے ہمارے ہاں سوہ نو بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے حالانکہ اصل وقت تو ساڑھے گیارہ بجے لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقتہائی رات تک تاخیر اس لئے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ انفرادی نماز پڑھیں اقتہائی رات تک مؤخر کرنے سے یعنی انفرادی طور پر ون تھرڈ رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں تو جماعت چھوڑنا بہارال مسجد کی جائز نہیں ہے تو مسجدوں میں جس ٹائم پر نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پر چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے جماعت سے نماز پڑھنے چونکہ واجبہ نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہ جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر تو پھر بہتر یہ کہ ساڑھے گیارہ بجے تک مؤخر کیا جائے لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اگر خطرہ ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا سستی ہو جائے گی تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے